جن سب آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے بجٹ سرکار نے پیس کیا ہے اسے لے کر آپ کتنے آسوستہ ہیں کی انڈسٹری اور کاروبار کو لے کر چونکہ آپ اس کو ریپرجینٹ کرتے ہیں تو کس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں پرمکھ جو باتیں آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھارت کے ناغریکوں کی اس بار اپیکشہ تھی جب ایکسپیکٹیشن یہ تھا کہ چناؤ سر پر ہیں اور بھارت کے سب سے بڑے راج اتر پردیش میں چناؤ ہے تو سب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت سارے کنسیشنز بہت سارے ٹیکس ریلیف یا کچھ سبسیڈی یا کچھ فری بیز دیے جائیں گے لیکن فائنس منسٹر نے ایسا کچھ نہیں دیا یہ سب سے اچھی بات ہے اور پہلی بار بھارت میں ایک پولیٹیکل نہیں بلکہ ٹیکنیکل بجٹ آیا ہے ٹیکنیکل اس لیے کہ جتنی پولیسیز اس بجٹ میں ایناؤنس ہوئی ہیں وہ شورٹ ٹرم نہیں کہ چھے مینے میں یا ایک سال میں کچھ ہوگا لیکن لانگ ٹرم میں وہ بھارت کی اکنومی کو بہت سٹرونگ اور ایک سسٹینیبل اکنومی کے روپ میں پرستوت کریں گی ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں ڈرون فارمنگ میں یوز ہوگا آج اگر آپ رورل ایریز میں ان کی اکنومی کو سٹرونگ کرتے ہیں کسانوں یا جو فارمنگ کمیونیٹی ہے اگری کلچر سیکٹر میں اگر آپ ان کی جیب میں زیادہ پیسہ دیتے ہیں اکنومی اتنی سٹرونگ ہوگی ڈیمانڈ اتنی بڑھے گی اور اس سے ریلیٹڈ مینی فیکچرنگ سیکٹر اپنے آپ بڑھتا جائے گا آج اس بجٹ میں جتنی بھی سکیمز دی ہیں ایک دوسرے سے لنکٹ ہیں آپ نے کیپیٹل ایکسپینڈیچر سیون پوائنٹ فائیو لیک کروڑ کیا کیپیٹل ایکسپینڈیچر ایمپلائیمنٹ مینی فیکچرنگ اور ڈیمانڈ تینوں کو بڑھاتا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہر پولیسی ایک دوسرے سے لنک ہے جتنی چھوٹی چھوٹی چیز جو بھارت میں چائنا سے یا دوسرے ملکوں سے ایمپورٹ کی جاتی تھی اور مارکٹ بھرا رہتا تھا سستی گوٹس کا ان کو ڈسکریج کیا ہے ڈیوٹی بڑھا کر اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ چیزیں ہمارے ہاں کمفورٹیبلی ہماری لوکل انڈسٹی بنا سکتی ہے اور ہمارے یہاں کی مینی فیکچرنگ کو اور ایمپلائیمنٹ کو بڑھا سکتی ہے یہی گورنمنٹ نے کیا ہے ایک چیز جو بہت نوٹ کرنے والی چیز ہے سٹیل سکرپ پہ ڈیوٹی کم کی ہے کیونکہ انڈیا بھارت سٹیل سکرپ کا نیٹ ایمپورٹر ہے ایکسپورٹر نہیں ہے اور جب ہم سٹیل سکرپ ایمپورٹ کرتے ہیں اس سے ہم ویلیو ایڈیٹ گوٹس بناتے ہیں جو کی مینی فیکچنگ سیکٹر اور ایمپلائیمنٹ کو بڑھاوا دیتی ہے یہ ایسی چھوٹی چیزیں ہیں جو کی گورنمنٹ نے اس بار اس بجٹ میں لا کے ایک لانگ ٹرم ایک نومی بوسٹ اور سسٹینیبیلیٹی کو پرستط کیا آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ریش کیا تھا جس طرح سے مشلہ جی نے ایک سوال اٹھایا کہ بہت سارے ایسے مددیں ہیں جس کو ایک طرح سے بجٹ میں اچھوٹا رکھا گیا ہے یا اس کی سپشتتہ اس کی نہیں دیکھ رہی ہے جیسے کیا بھی خود گھاٹے صاحب نے بھی کہا دیا کہ میں بھی مانتا ہوں کہ انہوں نے سوکار کیا کہ یہ پاپولر بجٹ نہیں ہے مطلب کچھ چیزوں کو لے کر سپشتتہ نہیں ہے سائد اس کے لیے یا ایسا ہے کہ خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ بھارت کو صحیح دیسہ میں اور صحیح ارتویستہ کے صحیح ٹریک پر لے جانے کے لیے آپ کی رائے کیا ہے دیکھئے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ پولٹیکل بجٹ نہیں ہے اور چناؤ سر پہ ہونے کے بعد بھی جتنی ایناؤنسمنٹ ہوئے ہیں وہ پولٹیکل نہیں ہے خوش کرنے والے نہیں ہیں لیکن خوش کرنا ایک شورٹ ٹرم پروپوزل ہوتا ہے چھوٹے تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد اس کا کوئی ارث نہیں ہوتا ہے مشہ جی نے ایک بات کہی پبلک سیکٹر کا ڈسنویسمنٹ میں تھوڑا سا اتحاس میں جانا چاہوں گا پچھتر سال پہلے جب ہمارا دیش آجاد ہوا تھا اس سمیہ ہمارے دیش کو انڈسٹریلائیشن کی جرور تھی پرائیویٹ سیکٹر اسٹرونگ نہیں تھا اس ٹائم کے بردھان منتری جواللال نہرو جی نے تاتا کو اپروچ کیا جو بھارت کا پہلا سٹیل پلانٹ جمشیدپور میں لگا کیونکہ اس ٹائم جرور تھی کہ آپ یہاں پر انڈسٹریلائیشن لائیے سائملٹینیوسلی گورنمنٹ آف انڈیا نے کیونکہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس تھا پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں تھا انہوں نے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ سٹیل آف انڈیا بھلای سٹیل پلانٹ آیا سارے جتنے سرویس سیکٹر تھا گورنمنٹ کے پاس تھا سیویل ایویشن گورنمنٹ نے شروع کیا ساری چیزیں بڑے بڑے جتنے پروجیکٹ تھے وہ گورنمنٹ نے شروع کیا کیونکہ اس ٹائم پرائیویٹ سیکٹر نہیں تھا لیکن آج سمیے کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو گورن کرنا چاہیے بزنس نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھئے چائنہ کمیونس کنٹری ہے وہ چائنیز گورنمنٹ کوئی بزنس نہیں کرتی ہے یا کوئی فیکٹری نہیں چلاتی ہے وہ کوئی پبلک سیکٹر نہیں وہ سارا پرائیویٹ سیکٹر ہی کنٹرول کرتا ہے وہ ہی اسی نے چائنہ کی اکنومی کو بوسٹ دیا ہے آپ یو ایس سے چلے جائیے جو ورلڈ کی بگیس اکنومی ہے وہ گورنمنٹ کوئی بزنس نہیں کرتی ہے سارا پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے اور ویت منتری نے اس کا جکر بھی کیا ہے کہ ہم یہ پرائیویٹیشن کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کیونک سرکار بزنس نہیں کرنا چاہتی ہے سرکار منٹر کرنا چاہتی ہے یہ دیکھئے میں نے آپ کو کہا پہلے ایمپلوییمنٹ جنریشن کی جورتیس لیے گورنمنٹ نے بڑے بڑے پبلک سیکٹر میں پلانٹ لگائے آج وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے آج وہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے اور ڈس انویسمنٹ میں ایر انڈیا ایک سال میں کچھ لاک کروڑ کا خرچہ گورنمنٹ کرتی تھی صرف سیلری دینے کے لیے اور آوٹپٹ کچھ نہیں تھا گھاٹے میں تھا آج ڈس انویسمنٹ کر کے گورنمنٹ نے وہ پیسہ بچا ہے وہ پیسہ پروڈکٹیو کام میں دوسری چیز میں لگے گا سمیلرلی بہت سارے گورنمنٹ کے پروڈکٹس ابھی بھی ایسے ہیں جو کی گھاٹے میں چل رہے ہیں ان کو ڈس انویسمنٹ کرنا ہی سمیہ کی مانگے نمبر ٹو میں ایک چیز بولنا چاہوں گا جو انہوں نے کہی کسانوں کے لیے دیکھئے ایک یہ بولنا کہ صاحب اسٹیٹ نے نہیں خریدا تو سینٹرل خرید لے گا یہ شورٹ ٹرم چیز ہے پر پولیسی ایسی ہونی چاہیے کہ کسانوں کو یہ نوبت نہیں آئے کہ ان کا مان نہیں بکرائی ہے مان کہاں لے جاؤں آج جب انفرائیسٹرچر ڈولپ ہوں گے آج گورنمنٹ نے اسکیم گتی شکتی شروع کری جس میں دیش کے ویوین بھاگوں میں کارگو ٹرمینلز بنای جائیں گے آپ مجھے بتائیے اگر ایک کسان کو اورنگاباد سے اپنی فسل ایکسپورٹ کرنے کے لیے ناواشیوے لانا پڑے تو کتنی لوجسٹک لگے گی لیکن وہی کارگو ٹرمینل اگر اورنگاباد میں بن جائے اور یا پونہ میں بن جائے تو ان کا لوجسٹک کس اتنا کم ہوگا ٹائم کی سیونگ ہوگی اور وہ لوگ اپنا بزنس جادہ اچھے سے بڑھا سکیں گے یہ سب چیز اس بجٹ میں ہے اس لیے یہ کہنا کہ کسی کو کچھ نہیں دیا ہاں میں ایک چیز مانتا ہوں جس سے میں گورنمنٹ سے آج ڈسیگری کرتا ہوں مہنگائی بڑھی ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انفلیشن بڑھائے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کومن آدمی کا پاکٹ پر بھار ہے اس کا ڈے ٹو ڈے خرچہ بڑھا ہے سیونگ کم ہوئی ہے گورنمنٹ چاہتی تو پرسنل انکم ٹیکس میں کچھ ریبیٹ کسی بھی بے میں چاہے وہ ایکسی بھی بڑھا کر یا انکم ٹیکس ریٹ کم کر دے سکتی تھی اور دینا چاہیے تھا دوسری چیز ایک اور سب سے بڑی اس بجٹ کی کھامی بجٹ کیا جنرل اکنومی کی کھامی ہے آج فیول ہمارے دیش میں ورلڈ میں سب سے ایکسپنسی فیول انڈیا میں ہے جس میں پچپن پرسنٹ ٹیکس کا کمپوننٹ ہوتا ہے گورنمنٹ اس کو کم کر سکتی ہے اور فیول ایک ایسی چیز ہے جو ہر سیکٹر کو افیک کرتا ہے یہ چیز میں کہنا چاہوں گا لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایکنومی کو بوس کرنے والا ایمپلومنٹ کو جنریٹ کرنے والا اور انڈسیلائیشن کو بڑھانے والا بجٹ ہے لیٹس اپ ڈیٹس اور تاجاترین خبروں کے لیے ٹی ویورن انڈیا لائیب کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مد دیں